میرے اللہ کے نبی نے واضحین کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا میرے اللہ کے نبی نے واضحین کے احترام اور عدب کرنے کا حکم دیا وہ محمد مصطفیٰ وہ امام الانبیاء وہ قتیب الانبیاء فقر الانبیاء وہ دونوں جنہوں کا سردار ہے تب بھی اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہے قارش محمد مسن نبوی کے اندر دو رکعت نماز نقل کی حیرت پانتا آب ادھر سے میری امہ والدہ مجھے آواز دیتی اور بیٹا محمد خدا کی قسم میں نماز توڑ کر اپنی والدہ کی بات سننے کے لیے جاتا سبحان اللہ یہ میرے محمد نے بڑوں کا احترام بتایا ہے یہ میرے محمد نے والدین کا احترام بتایا ہے میرے بھائیو آج یہی ماں ہے جو چودہ سو سال کے بعد یوں بزاروں کی رومت اور یوں گھروں سے بکھر کرتے گئی اس کے لیے اپنا گھر بھی تنگ ہوا اس کے لیے پرائیو کا گھر بھی تنگ ہوا اپنے بیگانے بیگانے تو بیگانے بنے تھے آج والدین کو ہم نے گھروں سے نکالا اور ہمارے گھروں سے رحمتیں نکل گئی میرے بھائیو اگر والدین بڑے ہیں تب بھی ان کو اپنے گھروں میں جگہ دو اس لیے کہ ان کی وجہ سے اللہ کی رحمت پر ازتی ہے ان کی وجہ سے اللہ کا نور اترتا ہے ان کی وجہ سے اللہ کی رحمت انسان کے طرف متوجہ ہوتی ہے ابن عبیم رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ابن عبیم رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض دیا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ جنت کے اندر میرا ساتھی کون بنے گا کون ہوگا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اے موسیٰ خلاں بزار میں جاؤ وہاں پہ قصائی ہے اور وہ قصائی جب گھر واپس جائے گا تم کی اس کا سارا دن کا معاملات دیکھنا موسیٰ علیہ السلام اسی بزار میں دے جہاں پہ قصائی کا پھٹا لکھا ہوا تھا اس قصائی کے پاس جا کے کھڑے ہوگے دیکھ رہے کہ گوشت کاج رہے اور وہ عوام کو دے رہے اپنے کام کے اندر مشروف ہے اللہ کے نبی کافی دیر کھڑے ہو گئے جب اس کا گوشت ختم ہوا تو اس نے اپنے سیڑ سے تھیلہ نکالا اس کے اندر چھوڑا سا گوشت دالا اچھا سا گوشت دالا اور اپنی گھر کو چل دیا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے بھائی آج میں آپ کا بیمان کرنا چاہتا ہوں ہمارے کہ آؤ اس نے گوشت کا اظہار کیا کہ ایک بارش اور بڑا حسین و جلیل انسان اللہ والا پر مہمان بننا چاہتے ہیں بڑا کچھ ہوا اس وقت کے لوگ اپنے مہمان بنانے اور بننے میں بڑا کچھ ہوا کرتے تھے لیکن آج دین سے دوری ہونے کی وجہ سے ہوتے اگر ghar کے اندر بہن آجائے انسان کی پشانی پر بل پڑھتے ہیں اگر بھائی آجائے انسان کی پشانی پر بل پڑھتے ہیں میرے ربی نے جئی کو اطلاق سکھائے تھے اور تمہارے گھر کے نم sollic اگر غیر آئے اس کو اپنے سینے سے رکھاؤ محبت دو محبت عام کرو تم اس پر رحم کرو گے اللہ تم پر رحم کرے گا تم اس پر رحم کرو گے اللہ تم پر رحمت راج مام لے اور تمہارے ساتھ کو حسن شروع کرے گا ارحمو من فی الارضی یرحمو من فی السماع اور میرے اللہ نے فرمایا تم زمین بانوں پر رحم کرو میں اللہ آسمان والا زدن پر رحم کروں گا سبحان اللہ یہ ہے حمایت موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ چل دیئے جب وہ گھر پہنچا دوازہ کھولا اور دیکھا کہ چار پائی پر چادر ہے بلکل چھوٹا سا دھڑ ہے اور بلکل ہجیاں ہیں آواز بھی نہیں آری ہاں پہ بھی نہیں ہوری اس کسائی نے جا کے گھر کی صفائی بھی اور اس کسائی نے جا کر چلہ جلایا گوشت بنایا روٹی بنائی اس گھوڑیا کے پاس جا کر اس کو بلکلیں توڑ توڑ کر کھلائے جو چار پائی پر بلکل جب اس نے کھانا کھلایا تو اس کی بارت نے تھوڑا سا ہونٹ کھلایا پھر پانی پر آیا تھوڑا سا ہونٹ کھلایا تو موسیٰ علیہ السلام میں ایک سارا منظر دیکھ رہے تھے وہ تو اپنے ساتھی کو دیکھنے کے لیے آئے تھے اس کا قوم سے ایسا عمل ہے اس کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی تم نے اپنی بارتاں کو ان بڑی کو کھانا کھلایا یہ بڑی ہے کون پہلے ہی پوچھائی ہے کون فرمایا کہ یہ میری ماں ہے یہ میری بارتاں ہے فرمایا کہ جب تم نے کھانا کھلایا میں نے ان آنکھوں سے دیکھا کہ انہوں نے ہونٹ کھلایا جب تم نے پانی کھلایا تب انہوں نے ہونٹ کھلایا یہ کہتی کیا تھی بڑیا فرمایا کہ میری اممہ ہر دوست مجھے اتنی بار یہ دعائیں دیتی ہے جب بھی میں اس کی خدمت کرتا ہوں میری ماں مجھے دعائوں سے نوازتی ہے اور میری ماں کی دعا ایک سرے فرست رہتی ہے ہر وقت یہ دعا کرتی ہے اللہ میرے بیٹے کو حضرت موسیٰ علیہ اللہ کا بندر کے اندر ساتھی بنا دینا سبحان اللہ میرے بھائیوں یہ ہے ماں کی خدمت اور اسی طرح واقعہ اویس صرف نیرحمت اللہ کا واقعہ ہے ایسی خدمت کی ماں کی ایسی ماں سے محبت کا ادھال دیا ایسی ماں کی خدمت کی ایسے ماں کو وقت دیا اپنی دنیا کو بلا دیا اپنے دین کو اپنے جسم کو بلا دیا اپنی اوقات کو بلا دیا یہی کہنا نہ کہ اگر تم کچھ بننا چاہتے ہو تو مٹا دو اپنی ہستی کو حضرت اویس صرف نے اپنی ہستی کو مٹایا اپنی ہستی کو مٹایا اپنی ماں کو سب کچھ بنایا میری ماں دنیا کی پینکتی چیز ہے میری ماں ہر چیز سے پینکتی چیز ہے انہوں نے کہا کہ گر کچھ بننا چاہتے ہو گر کچھ مرتبہ چاہتے ہو تو مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہتے ہو تو مٹا دے اپنی ہستی کو داراں پاک میں مل کر پھر بھلے جزار دمتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اپنی ہستی کو مٹایا اللہ نے کیسا چنکھایا اللہ نے کیسا نواہا وہی عویس کبھی رحمت اللہ علیہ اللہ کے نبی کی زیارت کرنے کے لئے اپنی ماں سے ادازت طلب کرتے ہیں کہ اممہ مجھے ادازت دو میں آخر نبی وہ آخر زمان پر محمد آفی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں اممہ نے کہا بیٹا دیکھو تم ہی سب کچھ میرا ہو اگر تم جاؤ گے پیچھے فکمت کون کرے گا ہاں چلے گا اگر وہ تمہیں ملیں تو تم